کربلا میں حضرت عباس علیہ السلام کو جنگ کی اجازت نہ ملی مطلب حضرت عباس علیہ السلام کربلا میں موجود تھے لیکن جنگ نہیں کی پھر یزیدی لشکر حضرت عباس علیہ السلام سے اتنا خوف زدہ کیوں تھا حضرت عباس علیہ السلام کے نام سے اتنی تہشت اتنا ڈر کیوں کیا کربلا سے پہلے حضرت عباس علیہ السلام کسی جنگ میں اپنی بہادری کے جوہر دکھا چکے تھے تو اس کا جواب ہے ہاں حضرت عباس علیہ السلام نے ایک جنگ میں صرف ایک ہی حملہ کر کے یہ بتا دیا تھا کہ حیدر کا بیٹا بھی حیدری ہے لیکن وہ جنگ کون سی تھی حضرت عباس علیہ السلام کی پہلی جنگ اور پہلا حملہ یہ پوری تفصیل میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا حضرت مولا عباس علیہ السلام کی پہلی جنگ جنگ سفین جس میں ایک طرف ڈھائی لاکھ کا لشکر اور دوسری طرف مولا غازی عباس علیہ السلام حضرت مولا عباس علیہ السلام کا پہلا حملہ ہی ایسا تھا جس نے شامی لشکر کے بڑے بڑے بہادروں کے جگر کو لرزہ دیا تھا سنتیس ہجری جنگ سفین حضرت عمام علیہ السلام نے ایک طرف شامی لشکر کو دیکھا اور دوسری طرف اپنے بہادروں کو دیکھا عمام علیہ السلام نے مسکرا کر فرمایا میرا کون سا بیٹا جنگ کرے گا بس اتنا کہنا تھا کہ حضرت جعفر بن علیہ السلام اور حضرت عون بن علیہ السلام سامنے آئے حضرت جعفر کا آگے آنا تھا حضرت امام علیہ السلام نے حضرت جعفر کا ماتھا چوما اور فرمایا میرے بیٹے جعفر آپ علی کے فرزند ہیں اور یہ ڈھائی لاکھ کا لشکر آپ بتائیں اگر میں آپ کو ان کے مقابلے میں بھیجوں تو آپ کو ڈھائی لاکھ قتل کرنے کے لیے کیا کیا چاہیے حضرت جعفر نے ایک نظر ڈھائی لاکھ کے لشکر کی طرف کی اور فرمایا بابا اپنا گھورا دیں اپنی تلوار دیں حضرت امام علیہ السلام نے فرمایا گھورا اپنا دوں گا تلوار بھی اپنی دوں گا اور آپ کو کیا چاہیے حضرت جعفر نے فرمایا ڈیڈ ہزار کا لشکر دیں میں ڈھائی لاکھ کے لشکر میں جاؤں گا حضرت امام علیہ السلام نے فرمایا ڈیڈ ہزار کا لشکر بھی دوں گا گھورہ بھی اپنا دوں گا تلوار بھی اپنی دوں گا دھائی لاکھ قتل کرنے کے لئے آپ کو وقت کتنا چاہیے حضرت جعفر نے فرمایا بابا فجر کی نماز آپ پرہا چکے مگر بین کی نماز پرہا کر آپ مسلح چھوڑیں گے نہیں کہ میں دھائی لاکھ قتل کر کے آپ کے قدم نہ چوموں تو مجھے حضرت امام علی علیہ السلام کا لال نہ کہنا حضرت امام علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے شانوں کا بوسا لیا اور فرمایا میں آپ کی جرت کو سلام کرتا ہوں مگر مگر بین کو دے رہے میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے بس یہ کہنا تھا کہ حضرت عون بن علی آگے آئے حضرت عون نے فرمایا بابا پھر مجھے بھیج دیں حضرت امام علیہ السلام نے فرمایا آپ کو کیا کیا چاہیے حضرت عون نے فرمایا بھائی نے ڈیڑھ ہزار مانگا مجھے ڈیڑھ ہزار نہیں چاہیے مجھے ایک ہزار کا لشکر دیں گھورا اپنا دے تلوار بھی اپنی دیں فجر آپ پڑھا چکے زہرین پڑھا کر آپ میرے دادا کی تسبیح مسلے پر رکھیں گے نہیں کہ میں ڈھائی لاکھ قتل کر کے آپ کے قدموں میں نہ آؤں تو مجھے حضرت امام علیہ السلام کا لال نہ کہنا حضرت امام علیہ السلام نے بیٹے کے داری کا بوسا لیا اور فرمایا آپ کی بھی جرت کو میں سلام کرتا ہوں مگر زہرین کو دے رہے میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے بس یہ جملہ کہنا تھا کہ حضرت مولا غازی اباس علیہ السلام آگے آئے اور حضرت امام علیہ السلام کے سامنے آ کر خرے ہو گئے حضرت امام علیہ السلام نے فرمایا میرے لال اباس آپ بتائیں آپ کو کیا کیا چاہیے غازی اباس علیہ السلام نے فرمایا بابا بھائی جعفر نے ڈیڑھ ہزار مانگا بھائی اون نے ایک ہزار مانگا گھوڑا آپ کا مانگا تلوار بھی آپ کی مانگی مجھے آپ کی قسم نہ مجھے ڈیڑھ ہزار چاہیے نہ مجھے ایک ہزار چاہیے نہ گھوڑا آپ کا چاہیے نہ تلوار آپ کی چاہیے حضرت امام علیہ السلام نے مسکرا کر فرمایا پھر آپ کو کیا چاہیے حضرت غازی اباس علیہ السلام نے فرمایا آپ کی اجازت چاہیے آپ نے فرمایا دھائی لاکھ قتل کرنے کے لئے آپ کو وقت کتنا چاہیے حضرت اباس علیہ السلام نے فرمایا بابا آپ کی قسم میں آپ کا بیٹا ہوں دھائی لاکھ کے لشکر میں جاؤں گا پہلی صف کو کارتا ہوا لشکر کو چیرتا ہوا آخری صف میں چلا جاؤں گا آپ کے پہلے منکر کی گردن زمین پہ گرنے سے پہلے میں آخری کا سر نہ اراؤں تو مجھے علی علیہ السلام کا لال نہ کہنا حضرت امام علی علیہ السلام نے حضرت عباس علیہ السلام کے چہرے میں اپنا شباب دیکھا اور حضرت عباس علیہ السلام کو خیمے میں لے کر گئے تھوڑی دیر بعد خیمے کا پردہ اٹھا دنیا کی نگاہوں نے امام علیہ السلام کے ساتھ خرا علی دیکھا حضرت امام علیہ السلام کا امامہ حضرت عباس کے سر پر حضرت امام علیہ السلام کی چادر حضرت عباس علیہ السلام کی دوش پر حضرت امام علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے حضرت عباس علیہ السلام کو گھورے پر سوار کیا مولا عباس علیہ السلام میدان میں آئے اس طرف مولا عباس علیہ السلام اکیلے سامنے دھائی لاکھ کا لشکر اس وقت حضرت عباس علیہ السلام کی عمر تقریباً گیارہ سال سے تیرہ سال کے بیچ میں تھی اور لشکر کی تعداد میں مورخین کا اکتلافات پایا جاتا ہے کچھ علماء کے مطابق دھائی لاکھ کا لشکر تھا اور کچھ علماء کے مطابق ایک لاکھ بیس ہزار کا لشکر پہلی بار آیا تھا حضرت امام علیہ السلام کا بیٹا میدان میں یہاں پر میں آپ کو واضح کر دوں کہ حضرت عباس علیہ السلام کو جنگ کی اجازت نہیں ملی تھی صرف پہلا حملہ کرنے کے لئے حضرت امام علیہ السلام نے حضرت عباس علیہ السلام کو میدان میں بھیجا تھا حضرت عباس علیہ السلام دھائی لاکھ لشکر کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں ہے کوئی جو میرے مقابلے میں آئے یہاں دھائی لاکھ کا لشکر ایک دوسرے کو دیکھ رہا تھا اور کہنے لگے کون ہے یہ یہ دھائی لاکھ کو پکار رہا ہے کون ہے یہ اسے ڈر نہیں لگتا آخر لشکر میں سے قریب نامی شخص بہار آیا وہ چلتا چلتا پہچانتا پہچانتا آ رہا ہے سامنے آ کر پوچھتا ہے کون ہو تم حضرت عباس علیہ السلام نے فرمایا تم کون ہو اپنا تعرف کرواو قریب نے اپنا تعرف کروایا کہا کہ لشکر کی بری بری دیواریں میرا راستہ نہیں روکتی میری تلوار کی نوکنے عرب کے برے بہادروں کے جگر کے خونے کون کے ذائقے کو چکھا ہے عرب کی مائیں بچوں کو میرا نام لے کر ڈڑا کر سلاتی ہیں ایک ہزار سے میں تنہا لڑتا ہوں اس نے اتنا غزبناک تعرف کروایا کہ یہ ڈر جائے گا دہل جائے گا میدان چھوڑ کر بھاگ جائے گا بعد میں حضرت عباس علیہ السلام سے کہتا ہے اب تم بتاؤ تم کون ہو حضرت عباس علیہ السلام کے چہرے پر نہ ڈر نہ خوف نہ پسینہ حضرت عباس علیہ السلام کے چہرے پر ہلکی سی مسکرہ ہٹائی حضرت عباس علیہ السلام نے مسکرہ کر فرمایا تیرا نام کسی سہرائی عورت نے رکھا ہے میں ملکہ تطہیر کی دعا ہوں ایسے پاک نام تجھے سے غلیظوں کو نہیں بتایا جاتے جب مولا غازی عباس علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ملکہ تطہیر کی دعا ہوں تو قریب حق کا بکہ رہ گیا اور کہتا ہے تم علی علیہ السلام کے بیٹے ہو حضرت عباس علیہ السلام نے فرمایا ہاں میں علی علیہ السلام کا بیٹا ہوں قریب نے کہا پہلے آپ کو کبھی نہیں دیکھا مولا غازی عباس علیہ السلام نے فرمایا بابا نے کبھی پہلے بھیجا ہی نہیں قریب نے کہا پہلی بار لڑنے آئے ہو حضرت عباس علیہ السلام نے فرمایا ہاں پہلی بار لڑنے آیا ہوں پہلے کبھی نہیں لڑے نہیں پہلے کبھی نہیں لڑا قریب نے اگلے ہی لمحے میں سوچا اگر یہ پہلی بار لڑنے آیا ہے لہجہ بھی علی کا ہے چہرہ بھی علی کا ہے بولتا بھی علی جیسا ہے تو لڑتا بھی تو علی جیسا ہی ہوگا اب قریب نے سوچا مجھے واپس لوٹ جانا چاہیے قریب نے آہستہ آہستہ قدم پیچھے ہٹانا شروع کیے قریب قدم ہٹا رہا تھا مولا عباس علیہ السلام کا گھوڑا قدم برا رہا تھا پھر قریب رک گیا اپنے لشکر کی طرف دیکھا اور سوچا واپس جاؤں گا تو سب ہسیں گے کہ قریب اتنا طاقتور ایک بچے سے ڈڑ کر واپس آ گیا قریب نے اپنی تلوار نکالی پھر رک گیا مولا عباس علیہ السلام نے فرمایا آگے آؤ لڑتے کیوں نہیں تم تو ابھی ابھی کہہ رہے تھے کہ لشکر کی بری بری دیواریں تمہارا راستہ نہیں روکتی تمہاری تلوار نے عرب کے برے برے بہادروں کے جگر کے خون کے ذائقے کو چکھا ہے تو آؤ آگے آؤ مقابلہ کرو قریب کو اور کوئی بہانہ نہیں ملا تو کہتا ہے کہ میں تم سے نہیں لڑوں گا کیونکہ تم ابھی چھوٹے ہو تم ابھی چھوٹے ہو یہ کہنا تھا قریب کا مولا عباس علیہ السلام سفین کی مٹی پر آئے قریب نے حضرت مولا عباس علیہ السلام پر تلواروں سے دھرہ دھر وار کیے حضرت مولا غازی عباس علیہ السلام ان واروں سے بچ کر قریب کو غلے سے پکڑ کر نیچے پھیکا اور قریب کے سینے پر پاؤں رکھ کر فرمایا یہاں ہمارے گھر میں کوئی بھی چھوٹا نہیں ہوتا سارے علی ہیں حضرت عباس علیہ السلام نے اسے ایک اور موقع دیا قریب اٹھا ادھر قریب اٹھا ادھر حضرت عباس علیہ السلام نے پیچھے ٹیلے کی طرف مر کر دیکھا وہاں ٹیلے پر حضرت مالک اشتر خرے ہوئے تھے حضرت عباس علیہ السلام نے فرمایا چاچا مالک میرا بادشاہ کہاں ہے پھر اس ٹیلے پر حضرت حسین علیہ السلام آئے حضرت امام حسین علیہ السلام نے ہاتھ کا اشارہ کیا حضرت مولا غازی عباس علیہ السلام کو اجازت کا ملنا تھا ادھر قریب بھی اٹھا قریب نے اپنے جسم کا لہو اپنے بازوں میں لیا اور پوری طاقت سے اپنے جسم کو گھمایا اور پوری طاقت کو اپنے ہاتھوں میں لے کر حضرت عباس علیہ السلام کے سر پر وار کیا حضرت عباس علیہ السلام نے دھیرے سے اپنی تلوار میان سے نکالی اور اپنی تلوار سے قریب کی تلوار کو روکا مولا عباس علیہ السلام نے اپنی آنکھیں قریب کی آنکھوں میں ڈالی اس کے بعد قریب کے جسم میں دہشت تاری ہو گئی مولا عباس علیہ السلام نے تلوار کو گھمایا اور ایک ہی وار میں قریب کی گردن کو چیر دیا اور تب ہی حضرت مالک اشتر نے صدا دی کہ عباس بس مولا عباس علیہ السلام وہیں رک گئے حضرت مولا غازی عباس علیہ السلام کا یہ پہلا حملہ دیکھ کر شامی لشکر بھاگنے لگا اور پورے لشکر میں غازی عباس علیہ السلام کی دہشت ہو گئی اور تب ہی سب یہ جان گئے کہ واقعی علی کا بیٹا بھی علی ہے اور اسی حملے کی دہشت کربلا میں بھی برقرار رہی یزیدی فوج کے سینوں میں اسی حملے کا خوف تھا کہ جس نے ایک وار میں اتنے طاقتور قریب کو زمین بوس کر دیا وہ ہمارا کیا حشر کرے گا